آج ہم آپ کے لئے ایک دم مسالے دار اور افغانی گریوی والا انڈا کری لے کر آئے ہیں یہ افغانی انڈا کری بہت ہی مزیدار اور سپیسل ہوتی ہے اب اس ونٹر آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں اور فلکے پوری کچوری اور چاولوں کے ساتھ اس کو ضرور کھائیں یہ بہت ہی ٹیسٹی گریوی ہوتی ہے انڈا کری انڈا مسالہ تو ہم بناتے ہیں ایک بار یہ افغانی کری انڈا کری ضرور بنائیں اور یہ انجوئے کریں یہ بہت ہی زبردست ہوتی ہے آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں اس کا ٹیکچر اور اس کی گریوی انڈے دیکھنے میں بھی کتنے مست لگ رہے ہیں اور کھانے میں بھی بہت مزیدار ہیں تو اب ونٹر اس بار ایک بار ضرور ٹرائے کریں یہ افغانی انڈا کری مسالہ اور ہمارے طریقے سے ضرور بنائیں اور ہمیں پھر بتانا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی مہمان وغیرہ جب بھی آئے تو اسے ضرور بنائیں چلیئے شروع کرتے ہیں السلام علیکم یہ ہم نے کچھ ابلے ہوئے انڈے لیے ہیں یہ دس سے بارہ انڈے ہیں آپ ان میں ایسے ایک فوق کی مدد سے ان میں ہلکے ہلکے سے ہول کر لیں اور آپ چاہو تو چاکو کی ہیلپ سے بھی اس میں لمبے لمبے کٹ لگا سکتے ہیں بس ہلکے ہلکے سے زیادہ گہرے نہیں ہونے چاہیے بس اوپر اوپر تھوڑے سے جس سے کہ ہم ان کو فرائی کریں تو یہ تڑکے نا جس سے کہ اوپر تڑک جاتے ہیں نا یہ انڈے اب ہم ان کا ایک میری نیٹ تیار کریں گے اس میں ہم تھوڑی سی لال میش پاوڈر کسمیری لال میش پاوڈر ڈال رہے ہیں تھوڑا سا اور اس میں ہم ہم نمک ڈالیں گے تھوڑا سا جس سے کہ اس کا ایک میری نیٹ اچھے سے بن کے تیار ہوگا اور جب ہم ان کو فرائی کریں گے نا تو بہت تیسٹی لگیں گے اور اندر تک اس میں سارے مسالے پہنچ جائیں گے اب ہم اس میں تھوڑا سا آدھا نیمبو کٹا ہوا ہے وہ نچوڑ لیں گے ان کو اچھی طریقے سے ہمیں جو مسالہ ہے یہ کوٹنگ کرنا ہے اس کے اندر اور تھوڑی سی ہمیں اس میں ایک چھٹکی حلدی بھی ڈالنی ہے جب یہ اچھے سے کوٹ ہو جائے نا ہمیں اس کو بعد دس سے پندرہ منٹ کے لیے ہمیں اس کو میری نیٹ کر کے رکھ دینا ہے یہ دیکھیں اچھی طریقے سے اس کو بلکل کوٹ کر لیں مسالے کو جس سے کہ سارے انڈوں پہ بلکل اچھے سے کوٹنگ ہو جائے اور جو اس کے اندر ہم نے ہول بنائے ہیں نا تو وہ ہول میں یہ مسالہ پہنچ جائے یہ بہت ہی ٹیسٹی انڈہ کری بن کے تیار ہوگی جس ٹائم سے آپ اس انڈے کو اس طرح سے میری نیٹ کر کے رکھ دیں گے تو یہ بہت ہی ٹیسٹی انڈے جو اس کے اندر جو ٹیسٹ آئے گا نا بہت ہی مزیدار آئے گا اب ہم نے یہ کچھ پیاز لیں ہیں اور لحصہ ندرک ہمیں ان کو فرائی کر کے ہی پیشٹ بنانا ہے ان کو ایسی نہیں بنانا یہ دو سے تین پیاز ہے میڈیم سائز کی اور یہ کچھ ہمارے کاجو ہیں پچیس سے تیس کاجو ہیں ہمارے یہ تھوڑی سی ہری مرچ ہیں اور یہ ہردھنیا ہمیں اسے ہری مرچ میں بنانا ہے اس میں کوئی بھی مرچ کا استعمال نہیں ہوگا یہ ہری مرچ میں ہی بنے گا تھوڑی سی بس ہم نے کشمیری مرچ ڈالی ہے انڈے کے اوپر یہ دیکھئے اب ہم نے ایک کڑھائی میں تیل لیا ہے سارے انڈے ہم یہ آرام سے ڈالنا بلکل دھیان سے جس سے کہ اس میں سے اوپر بھی تیل نہ اوشلے بہت دیرے دیرے سے اسے آرام سے ہمیں فرائی کرنے ہیں اور تھوڑی دور سے ہی فرائی کریں جس سے کہ یہ چٹکے نہ ورنہ یہ چٹکتے ہیں تو تیل ہاتھوں پہ آ جاتا ہے تو اس لئے بلکل اسے کیر فولی ایک دم اچھے سے فرائی کریں ہم نے گیس بند کر دیا ہے یہ دیکھئے ہمارے انڈے بلکل فرائی ہو چکے ہیں اتنے ہی فرائی کرنے سے زیادہ نہ کریں آئے بس دیکھئے کتنے اچھے سے سٹین پڑ چکا ہے اس میں ایک دم فرائی کا دیکھنے میں کتنے مزیدار لگ رہے ہیں ایک دم چلیے اب ہم دوبارہ کڑائی رکھتے ہیں اور اس میں ہم تھوڑا سا یہ گرم مسالہ جیسے اس میں کالی میرچ ہیں اور لونگ ہیں وہ جاویتری جائے فل وہ ڈال دیں گے اور اپنی جو پیاز ہماری اور لستہ ندرہ کے ان کو فرائی کر لیں گے ہلکا سا بس ہمیں ہلکا سا سوٹے کرنا ہے زیادہ ہمیں وہ نہیں کرنا ہے اور پھر ان کو ہمیں بس سوفٹنیس کرنی ہے مسالے کی تو ایک بار اس طریقے سے بلکل اس منٹر ضرور بنائیں کوئی مہمان آئے آپ کے یا بچے ہوں گھر میں ڈینر میں لنچ میں آپ اس کو افغانی انڈا کری کو ضرور ایک بار ہمارے طریقے سے بنانا اب ہم اپنے اس میں تھوڑے سے کاجو ڈال دیں گے جو ہم نے کاجو لیے تھے کاجو اس میں ضروری ہے جس سے اس کی گریوی بہت اچھی اور ٹیکچر بہت اچھا ہاتا ہے گریوی کا تو کاجو ضرور سے ڈالیں اور ہری مرچ جتنا آپ تیخہ کھانا پسند کرتے ہیں اس حساب سے ڈالیں کیونکہ یہ گریوی ہماری ہری مرچ میں ہی تیار ہوگی اور تھوڑی سی ہم اس میں کالی میرچ کا بارڈر بھی ڈالیں گے تو آپ جتنا تیخہ کھانا پسند کرتے ہیں اسی حساب سے ڈالیں یہ دیکھئے ہمارے ساری سبجیاں جو ہیں ساری سوفٹ ہو گئی ہیں یہ دیکھئے کتنے اچھے سے ہمارا یہ مسالہ سارا سوفٹ ہو گیا بس پھر ہمیں اسے تھنڈا کرنے کے بعد گرائنڈر میں پیس لینا ہے یہ دیکھئے سارا ہم اس میں نکال لیں گے اور ہلکا سا تھنڈا ہونے کے بعد ہم پھر اسے پیسنا شروع کریں گے یہ دیکھئے ہمارا ہلکا سا تھنڈا ہو گیا ہے ہماری ساری چیزیں اب ہم ان کو گرائنڈ کر لیں گے اس کا ایک سمودھ پیسٹ بنا لیں گے بالکل یہ گریوی جو بنتی ہے نا اس طریقے سے بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹ گریوی بن کے تیار ہوتی ہے تو ونٹر میں ابھی ونٹر چلیں سردیوں میں انڈا کھا کے آپ بور ہو گئے ہوں گے انڈا کری انڈا مسالہ لیکن ایک بار یہ افغانی انڈا کری ضرور بنانا اب ہم اس میں ہرہ دھنیاں بھی ڈال دیں گے اور اس کو ایک بالکل سمودھ پیسٹ بنا لیں گے یہ دیکھئے ہمارا ایک دم پیسٹ بن کے تیار ہو گیا ہے کتنا سمودھ لگ رہا ہے نا اور دیکھنے میں بھی کتنا مزیدار لگ رہا ہے اب ہم بنانا شروع کرتے ہیں چلیے اب ہم کڑھائی میں تیل لیں گے تھوڑا سا تیل آپ اپنے حساب سے لیں جتنا آپ کے گھر رویل کھانا پسند ہے لیکن یہ دو بڑے چمچے کے قریب تیل ہے اب ہم اس میں کچھ تھوڑے گرم مسالے ڈالیں گے تیج پات کے پتے ہیں زیرا ہے کالی میرچ ہیں اور یہ جاویتری ہے تھوڑی سی زائفل ہے یہ ڈال دیں گے اب جو ہم نے سمودھ بنایا تھا نا پیسٹ ایک دم وہ ہم اس میں ڈال دیں گے تیل کے اندر اس سے جو یہ ہماری جو مسالہ جو گریوی ہوتے ہیں اس کی بہت ہی مزیدار اور اتنی اچھی ہوتی ہے جو اس گریوی کا ٹیکچر آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھئے بینا بھونے ہی مسالہ لیکن ایسا لگ رہا ہے جیسے بھون گیا ہو بالکل یہ افغانی شاہی افغانی کورما کہہ سکتے ہو آپ اسے شاہی افغانی کری کہہ سکتے ہو کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہو لیکن یہ کھانے میں بہت ہی مزیدار ہوتا ہے تو اب کے بار جب بھی انڈا بنانے کا من کریں تو آپ اس گریوی کو ضرور بنائیں اور اس طریقے سے آپ افغانی انڈا کری ضرور بنائیں اور ہمیں کومنٹ میں بھی بتائیں جو اگر آپ نئے ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو ضرور لائک کریں دیکھیں ہمارا مسالہ ہم نے تھوڑی دیر کے لیے ڈھک دیا ہے کتنا اچھے سے اس میں تیل ہلکا ہلکا سا اوپر آنا شروع ہو گیا ہے کتنے اچھے سے ببلز پڑھ دیں اب ہم تھوڑا سا نمک ڈال دیں گے نمک ہم نے انڈوں میں بھی ڈالا ہے لیکن آپ تھوڑا سا اس میں ڈال دیں اس پھر چیک کر کے آپ ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا حلدی ایک چٹکی اور ایک چمچ کے قریب ہم نے اس میں دھنیا ڈالا ہے پسا ہوا دھنیا اور یہ ایک چمچ کے قریب ہی اس میں جو لال میچ پیپر ہوتی ہے نا ان کا پاورڈر ڈالا ہے کالی میچ کا سوری کالی میچ کا پاورڈر ڈالا ہے یہ دیکھئے ہمارا مسالہ اگدم بلکل اچھے سے بھننے لگا ہے یہ اور اب یہ دیکھئے ہمارا اگدم مزیدار ٹیسٹی گریوی بن کے بلکل تیار ہو گئی ہے اب ہم اس میں تھوڑا سا دہی ڈال دیں گے یہ چار سے پانچ چمچ کے قریب دہی ہے فیٹی ہوئی دہی وہ ڈال دیں گے اس سے بھی بہت اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے اس گریوی کا تو اسی طریقے سے ہر اس ٹیپ ہر چیز فولو کر کے اس ریسیپی کو بنانا اس ونٹر اور مزے لے لے کر کھانا یہ بہت ہی ٹیسٹی یقین مانی اب اتنی مزے دار اور اتنی جائخے دار ٹیسٹی ہوتی ہے یہ بہت زیادہ تو اپنے مہمانوں کے ساتھ یا آپ خود بھی انجوئے جب بھی من کرے آپ اس کو ضرور بنائے ہمارے طریقے سے دیکھیں ہم اس میں تھوڑا سا گرم مسالہ ڈال دیں گے پسا ہوا اور یہ اب ہماری کریم ہے چاہو تو آپ جو آپ گھر پہ ملائی ہوتی ہے دودھ کی ملائی اس کو بھی آپ فیٹ کے جو ایک دم فریش و ملائی اتار کے اسے فیٹ کے ڈال سکتے ہو یہ ہماری کریم ہے اس کو بھی میں نے ملائی سے ہی بنایا ہے یہ دیکھیں ہمارا مسالہ اب یہ یہ فائنل ٹچ آ گیا بلکل اس میں ایک دم اتنا بہترین اتنا سموت اتنی پیارا یہ ہماری گریوی بن کے تیار ہوئے بہت زیادہ اب جو بھی ہم نے انڈے فرائی کیے تھے اب وہ ڈال دیں گے اس ہی طریقے سے آپ افغانی پنیر بنا سکتے ہو افغانی چکن بنا سکتے ہو یہ ہی فولو کرنا ہے سب کچھ آپ کو چکن میں بھی اور پنیر میں بھی یہ ہی سب کچھ فولو کرنا ہے اور یہ پھر ڈال دینا بعد میں یہ دیکھیں ہم نے کسوری میں تھی ہے ہلکا سا روشٹ کر کے تھوے پہ پھر اسے تھوڑا سا کرش کر کے ڈال دی تھی اس سے اس کی خزبو بھی بہت اچھی آئے گی اور اتنا مزے کا ٹیکشر ہو جائے گا اس کا بہت زیادہ یہ دیکھیں جھٹ پٹ سے بننے مالی ہماری افغانی انڈاکری مسالہ اکدم تیار ہے یہ دیکھیں کتنا ٹیسٹی اور کتنا یمی لگ رہا ہے دیکھنے میں آپ خود چیک کر سکتے ہو دیکھئے اتنا پیارا کلر مزے دار اور کھانے میں تو بہت ہی زیادہ ٹیسٹی تھا تو اس ونٹر ایک بار ہمارے طریقے سے اس گریوی کو افغانی ملائی گریوی کو ضرور تیار کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے مہمانوں کے ساتھ اس کو انجوئے کریں یہ دیکھیں بہت ہی مزے دار ہمارے یہ بن کے تیار ہوئی ہے آپ خود ہی اس کو دیکھ سکتے کہ دیکھنے میں کتنا ٹیسٹی لگ رہا ہے ہے نا مزے دار بلکل یہ گریوی تو ایک بار ہمارے طریقے سے اس ونٹر ضرور بنائیں اور ہمیں کومنٹ میں بھی بتانا کہ آپ کو یہ ریسی پی ہماری کیسی لگی اور آپ اس کو روٹی پرانٹھے پوری سبجی چاولوں کے ساتھ بھی سرف کر سکتے چاولوں کے ساتھ بھی یہ بہت ٹیسٹی لگتی ہے ہے نا مزے دار تو پلیز لائک کا بٹن اور سبسکرائب کو بھی دعا دیا کرو ہمیں آپ کے سپورٹ کی بہت ضرورت رہتی ہے اللہ حافظ